ایمان اسی کا نام ہے اللہ کے نبی پر اعتماد کر کے اللہ کے نبی کے تمام باتوں پر ایمان لیانا یقین کر لینا اعتماد کر لینا اور اسے حق سچ مان لینا کہ اللہ ہے دیکھا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے بتایا ہے ایمان ہے اللہ اپنی ان خوبیوں کے ساتھ ہے ان صفات کے ساتھ ہے ان کمالات کے ساتھ ہے اس کو دل سے مان لینا اسی کا نام ایمان ہے بچے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بس اوقات ایسی چیز جو بچے کی نظر میں بری ہو ہم احتیاط کرتے ہیں بچہ دیکھ رہا ہے جب مسلمان کا ایمان بڑیہ ہوتا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی خلوتیں اس کی جلوتوں سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں اس کی تنہائیاں مجموع سے زیادہ صاف ستری اور پاکیزہ ہو جاتی ہیں بن دیکھے ایمان لے آنا اور بن دیکھے اللہ کی صفات پہ یقین کر لینا اللہ کی صفات پہ اللہ حاضر ناظر ہے نہ قانون کی رسائی ہے نہ دنیا کی نظروں کا وہاں پہنچنا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اوہ اللہ ایسی خوبیوں والا ہے کہ میرا بگڑی کا بننا اور سمرنا اگر کسی کی اختیار میں ہے تو ایک ازاد کی اختیار میں ہے عزت اس کے ہاتھ میں ہے عزت اسی کے ہاتھ میں ہے کامیابی فلاہ اسی کے ہاتھ میں ہے یعنی جس کی زندگی ساری کے ساری جزات کے میری سپرد ہے اور جس کو مکمل طور پہ مجھے بھی اختیار اور قدرت ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک شریف آدمی باپ کے دیکھنے پر ماں کے دیکھنے پر دوست کے دیکھنے پر محتاط ہو جاتا ہے کسی درجہ ان شخصیات کی اہمیت ہوتی ہے اور جس کو اللہ کی عظمت نصیب ہو جائے اللہ کی بڑائی نصیب ہو جائے تو یہ انہی طبیعتوں کے اندر انقلاب آتا ہے اور انہی طبیعتوں کے اندر پاکیزگی اور طہارت آتی ہے جو دن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں پن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں قانون کو تو دیکھ کے ڈرتا ہے لوگوں کو تو دیکھ کے ڈرتا ہے زمانے اور سزیٹی سے دیکھ کے ڈرتا ہے آج انسان لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا لوگ کیا کہیں گے زمانہ کیا کہے گا دنیا کیا کہے گی بہت ساری چیزیں صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے بساوقات ان گناہوں سے بھی بجتا ہے جن کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی اور جن گناہوں کے بارے میں پتہ ہے کہ لوگوں کے ہاں یہ رواج پا گئے ہیں ان سے نہیں ہجھ کے چاہتا ہے اس لیے کہ ان گناہوں سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں ان گناہوں سے ڈرتا ہے جن سے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو لوگ کیا کہیں گے ایک نوع جوان کہیں لگا اببہ کہتے ہیں گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ان بچیوں کے ساتھ گھوما کرو لیکن رات کو نہیں بیسر گھوما کرو اس لیے کہ رات کو گھوما گے تو لوگ کیا کہیں گے یعنی ان گناہوں کے اجازت ہے اولاد کے لیے بچیوں کے لیے اجازت ہے جو سوسیٹی سے مانوس ہو چکے ہیں جو نے سوسیٹی قبول کر چکی ہے جن گندگیوں کو معاشرہ قبول کر چکا ہے اس سے ماباپ کی پیشانی پہ نہ بل آتا ہے نہ کان پہ جون رنگتا ہے پریشانی ان کمزوریوں اور گناہوں پر ہوتی ہے جو سوسیٹی نے اب تک قبول نہیں کیا جسے زمانہ اب تک برداشت نہیں کر رہا بیٹا شراب پی لے معاشرہ نے عمومی طور پر اسے قبول نہیں کیا بہت برا لگتا ہے اور بیٹا نماز نہ پڑے چونکہ سوسیٹی نے اسے قبول کر لیا ہے یہ برا نہیں لگتا بیٹا چرس پی لے بلکہ اب تو گھروں میں چرس کے درخت لگنے لگے ہیں آہستہ آہستہ یہ بھی قبول ہو رہا ہے باپ کہتے بیٹے باہر نہ پینا گھر میں پینا اس لیے کہ باہر پی ہوگے تو لوگ کیا کہیں گے گھر میں پی لے نا تو معاشرہ جس گناہوں کو گندگیوں کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے بے ہیائی بے پردگی بے لباسی اور یعنی آہستہ آہستہ معاشرہ اسے قبول کر رہا ہے تو جب معاشرہ قبول کر رہا ہے تو لوگ قبول کر رہے ہیں اسے ہاں وہ گناہ جو معاشرہ قبول نہیں کر رہا ہے وہ اس سے پریشانی ہوتی ہے تو یہ برادری سے ڈرتا ہے سوسیٹی سے ڈرتا ہے لوگوں کا خوف ہے اور ایمان والے کو اللہ کا خوف ہوتا ہے ایمان والے کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس لیے کہ عزت زلت اللہ کے ہاتھ میں کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں میری زندگی کا بگڑنا سمرنا اللہ کے اختیار میں اللہ سے ڈرتا ہے تو جائے معاشرہ اسے قبول کرے نہ کرے اسے تو یہ خوف ہوتا ہے کہیں وہ مالک الملک وہ نراز نہ ہو جائے